میں ہوں فخر یسف زہی اور آپ دیکھ رہیں ڈیبیٹ فتفخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کی بھی اور پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو پاکستانی یہاں سے دوسرے کنٹریز میں جا کر رہتے ہیں وہ وہاں پہ کیا چیزیں ایسی کرتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو بھی پرابلمز ہوتی اور جو لوگ اور جانا چاہتے ہیں وہاں پہ یا وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر سپیشلی ریلیجن کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز کریئٹ ہوتی ہیں ہم سنتے رہتے ہیں دنیا کے بڑے کنٹریز میں کیوں اور کیسے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمارے ریلیجن کو ان لوگوں سے خطرہ ہے یہ کیونکہ بڑی کامن ہے یہ چیز اس کو سمجھنے کی کوچش کریں گے اور آج پہلی دفعہ مجھے جوائن کر رہی ہے موڈل این ایکٹیویس مالیج سرکاری جوائنگ می فرم کینیڈا مس مالیج تینکیو ویرمچ فر جائنگ دی شو مالیج سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کیونکہ موڈلنگ اور مس پاکستان آپ رہی ہمارے لیے یہ چیزیں اس طرح تو نہیں نہیں ہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن کنٹری لائک پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے پھر اور طرح سے ہو جاتی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے لیکن کیسے یہ سارا کچھ ہوا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے پھر مین ٹاپک کی طرف ہم جائیں سو میں پچھے سال سے کینیڈا میں رہ رہی ہوں میری ماں تھی وہ یہاں پہ لے کر رہی تھی میرا ہمیشہ سے انٹریس رہا تھا میں بولیوڈ موویز دیکھ دیکھ کے پاکستان میں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں پارے میں نے ان کو پینتیا کیا جاتی ہے میں مسکرانے پھر میں بھی ٹاپک کی طرف ہم کھومانے ٹاپک کی طرف ہمارے دیکھ کے پاس پینتیا کی جوہاں میری موٹی کی تھی کھوم کے ساتھ بھیکنیں بنیدے کی تھی ہمارے رڑکیں ہم رہی وانجر مجھے ہے تو یہاں پہ کھومانے مجھے بڑا شایستی کھوم بڑا شبہ سا مجھے پر آپ کروچ کیا گیا جوہاں پر ایک بندی تھی جوہاں So I competed in 2006 But I didn't win So میں نے پھر دوبارہ Compete کیا In 2007 اور میں جیت گئی To obviously جیتنے کے بعد I went to China I represented Pakistan جب میں واپس آئی ہوں وہاں سے تو ایک نیوز کریٹ کی کہ Miss Pakistan وہ مشرف کو بڑا سپورٹ کرتی ہے And she loves مشرف And this is in 2008 ہو سکت مشرف جیت انہیں ہوت وارٹرز میں تھے تو وہ نیوز ایک دم سے بہت وہ بن گئی So that's how I got the whole fame You know India میں لو تھے And you know they all started talking about it یہ پہجنٹ تو کافی عرسے کا start ہوا ہے But I got like this I was famous overnight And then two years later پھر اس کے بعد میں پاکستان بھی گئی جب میں فیمیس ہوئی تھی تو سکھ مجھے بڑی دھمکیاں آئی تھی Because the story created کی گئی تھی Because I come from Baloj family تو مشرف کو ایک Baloj girl جو ہے وہ سپورٹ گر گئی تو everyone was like کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا رہا ہے پاکستان میں So anyhow دو سال پھار لوگ بھول گئے But anyways پاکستان گئی And then وہاں جا کر میں رہی ہوں And it was different experience every time I went there تو I know کہ ابھی لوگوں کی لیے یہ سوچنا I'm surprised کہ لوگوں کو ہی پتہ نہیں ہے مگر یہ پیجنٹ بہترسے سے ہو رہا ہے پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا مگر I think میں جب وہاں گئی اور جا کر میں نے ڈورز اوپن کی ہیں تو اب پاکستان میں ہی یہ پیجنٹ ہوا ہے پاکستان سے ہی مس پاکستان بھی ہیں مسس پاکستان بھی ایک بنی ہیں اور ابھی ایک ٹرانس جنڈر پاکستان ہے تو ان کو بھی لیا گیا you have to always understand کہ یہ جتنے یہ جتنے بھی پیجنٹ مگر یہ جو پیجنٹ تھا اس کو اور اس کی نیوز جو بنائی جاتی ہے وہ ایسے بنائی جاتی ہے آپ کو بتائے تاکیس میں تڑکہ لگایا جائے تو ابھی کیونکہ مینورٹیز کے ایسیو چل رہے تھے تو ایک کرسچن رڑکی کو بنایا گیا اگر آپ ایسیو چل رہے ہیں تو ایک ترانس جنڈر ریٹ کلی ہے تو they are also very much politically motivated کہ کس طرح کہاں سے ہم نے نیریٹیف وہ آگے بیلٹ کرنا ہے تو اب یہ پیجنٹ وہاں پیچھے نہیں ہے جتنا میرے خواہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں from 10 years میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت پیجنٹ واہ نہیں ہو سکتا تھا 10 years from now from 2000 sorry over 10 years اب وہ پیجنٹ واہ ہو رہے ہیں there is change but it is very slow you know اکی ایک تو اپنے بات کی بلکل دیکھتے ہیں ہم لوگ لیکن ہم اس کو ایسا مطلب کیوں وہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اگر فخر یوسف زائی پارٹیز میں جا رہے ہیں یا پھر مطلب مختلف قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں پشاور جو میرا خیبر پخت مخواہ سے میں بلون کرتا ہوں وہاں چل رہی ہوتی ہیں ہم یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ چھپی رہے ہیں یہ چیزیں کسی کو پتہ نہ چلے کی یار ڈانس پارٹی میں گئے تھے یا کسی اور اس قسم کی چیز میں ہم لوگ گئے تے وجہ کیا ہے وہ آپ نے ایک معاشرہ کر دیا ہے کہ جس چیز سے انسان کو خوشی ملتی ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے تو پارٹی کا مطلب یہ ہی نہیں کہ آپ نے وہ چاہا کہ ضروری ہے ڈب ڈب کر گئے لڑکی لڑکیوں کے اوپر چڑھ جانے نہیں پارٹی یہاں پر ہمارے بیکیارڈ پارٹیز ہوتی ہیں باربی پارٹیز بچے آئے بہے ہوتے تو ایت نورمال تنگ ہم سوشل اینیمال ہیں ہم کو لوگوں کے اردید رہنا اچھا لگتا ہے اور ناچ گانا کوئی سی بوری چیز نہیں ناچ 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 پتا ہے کہ when we ڈانس we get happy or you get those happy hormones music آپ کی ایسی سنس ہے کہ تو وہ بچارے چھکے کرتے ہیں کیونکہ اگر چھکے نہیں کریں گے تو پھر جو مولوی جو وہاں بیٹھے ہیں پہلے مولویوں کی اتنی نہیں ہوتی تھی مولوی فتوی لگا دیتی ہیں سو پیپل 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 چھوی چھوی چویس اوکی فائن اچھا ایک یہ والا مسئلہ تو بلکل آپ نے بتا دیا کہ یہاں پہ بھی چیز چل ہمارا ایک دبل سٹینڈر ہم لوگ لے کے چلتے ہیں جب ہم یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم بڑی کوشش کرتے ہم کینیڈا ہمیں نیشنلیٹی دے دے یا ویزا دے دے امریکہ دے دے یا کوئی اور اس طرح کے جو کانٹری دے دے لیکن جب ہم وہاں چلے جاتے تو پھر جب وہ ہمیں اپنی سٹیزنشپ دے دیتے تو اس کے بعد ہم کہتے نہیں اب تو ہماری داداگیری شروع ہو ہوئی اور ان کو کہتے کہ ہمارا یہ بھی رائٹ ہے یہ بھی رائٹ اور یہاں تو ہم نے اسلام کا جنڈا گوڑنا ہے اس کے لیے کیوں ہم کوشش کرتے اور بہت دفعہ میں یہ پاکستان کے اندر لوگوں سے شاید اتنا نہیں سنتا جتنا فوراں سے آئے ہوئے لوگوں سے میں یہ ہلو ہلو مالیچ ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح لوگ یہاں سے جاتے ہیں پہلے بڑی کوشش کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جب وہاں چلے جاتے اور وہ وہ سیٹیزن بن جاتے وہ سوسائیٹی یا وہ کنٹری جو ہے ان کو ایکسپٹ کر لیتا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسلام کا جنڈا گھرنا ہے اسلامی قانون کیوں اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہے کینیڈا کے حوالے سے یہ بہت سنتا ہوں یونائٹی کنگڈم کے حوالے سے یہ بہت سننے کو ملتے دیکھیں اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں میں کیونکہ انٹرٹین میں میں رہ چکیوں تو پاکستان میں تین ڈائٹ کے لوگ میں سمجھتی ہوں گے ہیں ایک وہ ہیں جو سیکیولر ہیں جو اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور وہ بہائنڈ ڈورز کرتے ہیں کیونکہ کوئی ڈراما نہیں چاہیے پیرے ایسے لوگ ہیں جو سب پردے کے پیچھے کرتے ہیں اور جب کیمرے کے آگے آتے ہیں یا لوگوں کے آگے آتے ہیں تو وہ اللہ کرتے ہیں بہر اندیو آمی لیا کنگی پر فی اگزامپل تھی ہمارے عمران خان کو آپ اٹھال لیں تو انہوں نے بڑے انجوئی کیونکہ ریاست مدینہ بنانے چلے تے ایسے لوگ ہیں کیونکہ اپنے پولٹیکلی گین کرنے کے لئے فالوورز گین کرنے کے لئے دکھانے کے لئے ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں براونی پوائنٹ کرنے کے لئے تو وہ اس طرح سے use کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک جو جس want to do their work مگر جہاں ریلیجر پہ وہ آ جاتا ہیں they become they go extreme and then you have your total extremists جو maului طبقہ جو آپ آجاتا ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بہت ہمیر بندا ہیں بہت ہمیر جو ہیں اور جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے لئے ان کے contacts ہیں تو ان کے پاکستان is the best country کیونک کیونک don't have to follow any rules ان کے کانٹیکٹ سے سب کام ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو لائم مل اتنا پڑتا پاکستان میں آپ چھوڑ سے پیسے دو کام ہو گیا آپ گھر بیٹھ یہاں پر آتے ہیں موسی middle class to lower income اور چند اپر class پیپل دے لے پیر ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ پاکستان میں بچے یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی چیز ہو گیا کہ یہاں پر جو لوگ گھز گئے ہمارے politics میں جو یہاں پر بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھ گیا تو وہ اس کو پولیٹکلی یوز کر رہے ہیں اب چاہے میں یہ نہیں ہوئی مجوریٹی مگر 30% بھی پاکستان کی پوپیلیشن یہاں بیٹھی ہے وہ نہیں چاہتی ہے شریعہ مگر ہم کو یہ دکھتا ہے کہ جب اگر ووٹ ہوتا ہے کسی بھی جسے مسیس ساغہ میں ووٹ ہوا فور ایم پی تو ہماری اکرا خالی جو ہے وہ پکی گئی اب ان کے تھوٹ جتنے پولیٹیکس میں پہلے وہ لائیر تھی اب وہ آتی ہے اسلام افوبیا کا موشن کیونکہ یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے پہلی بات ہے مسلمان پہ ہر کنٹری میں ظلم ہو رہا ہے وہ کسی کنٹری میں خوش نہیں ہے میں مانتی ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہیٹ کرائم نہیں ہوتے ہیں کینڈا میں ایک ہیٹ کرائم کے اگنس لاؤ ہے آپ کسی کے اوپر انڈیویجل کے اوپر کوئی اس کی جان لینے کے وہ نہیں کر سکتے ہو you can't like you know there is freedom of speech but it also has a limit مگر آپ کسی ideology کو کرسائز کر سکتے میں یہ نہیں سکتے کہ سارے مسلمانوں کو جا کے میٹ کریں that would be hate crime اور جن جو نے یہ کیا ہے they have been charged on it so there is no need کہ آپ اسلام phobia بھی لے کر رہے ہیں so that is sort of blasphemy law ہے جو آپ کے پاس ہے وہ یہاں پر بھی چاہیئے اور یوزیلی ہم نے یہ دیکھا میں جا کے دیکھیں لوگ زیادہ دیکھتی میں compare کر رہے ہوتے ہیں and they go only to جب پاکستان created ہو میں پی پی بی خوکلا وہ پی گ رہے گ ہی خوک len رہے گ جو پی ازی پی جو پی 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 گئے ہیں آپ ایڈوکیشن سسٹم میں گز گئے ہیں so now you're in all their system and یہاں کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو رائٹس دیتے ہیں بھئی you can practice your religion تو اب ان کو ہجاب بھی چاہیے in the parliament ان نے parliament میں جا کے آزان بھی دلوائی you know پھر ان کو کووٹ کے دوران مسجد تو چاہیے ہی تھی مگر اب مسجد ہر کورنر میں چاہیے ہے اور پھر ایتنا نہیں نہیں ہمیں کووٹ کے دوران ہمیں آزان کی آواز نہیں آرہی ہے 2022 آپ یوٹیوب لگا لو آپ کو سارا دن آپ از آن سن سکتے ہیں نہیں مگر گمپدوں سے آواز آنی چاہیے so you know like ایک کو آپ دیتے رو دیتے رو دیتے رو دیتے رو and they just keep asking for more مگر they're still muslim آزان و مظلوم پھر بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے یہ جو ایک ریٹریک پھر کیا ہے نا اور پھر گورا کچھ بولے آپ آج کل کی زمانے میں وہ ریسیس ہے وہ اسلام افوبک ہے وہ بگٹ ہے مجھے مت بولتے and i'm just like you know racism کی تو ہم کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے subcontinent والوں کو جتنی ہم فہر خریمز جو ہیں نا وہ لگے رو ہوتے ہیں کہ گوری لڑکی چاہیے گوری ہونی چاہیے 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 خب سے مدر ریسیسم یہ ہوئی چیخ رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو it's like کہ آپ اپنی ہیپاکریسی اتنی دکھا رہے ہو اور bottom line ہے آپ کو مسجدیں چاہیے تھیں آپ کو وہی ایٹموسٹیور چاہیے تھا وہی مسجد ساغا برہمٹن آپ چلے ایسا لگتا چھوٹا انڈیا ہے اور آپ جو ہے پاکستان میں چائنا میں چاہیے نہیں بیٹھے ہیں سارے دوان چاہیے دیر انچ کی مسجدیں بنا دی ہیں diversity کے نام مگر there is no diversity they stay in their own shells occasionally کسی کی پر تو they do it but otherwise this diversity thing is dividing us more ملی جی ایک چیز آپ نے اسلامفوبیا کی بات کی اور عمران خان صاحب نے اس کا میں کہتا ہوں کہ شاید اتنا پرچار کسی نے نہیں کیا اتنی دفعہ یہ ورڈ شاید کسی نے بھی use نہ کیا ہوگا جتنا عمران خان صاحب نے کیا ابھی جب ان کے آخری دن تھے تو جسٹن ٹرودو کی طرف سے کوئی سوالے سے کوئی statement آیا تھا تو انہوں نے کہا دیکھیں ولاد میر پیوٹن نے اور جسٹن ٹرودو نے کینیڈین جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے اس بات کی تائید کر دی یعنی وہ اس بات سے اگری ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سارا کچھ صحیح ہے اس لئے میں اتنا شور شرابہ کر رہا ہوں اور میں نے وہ بات ان سے منوا لی کتنی اس کے اندر حقیقت کتنی ہے اس بات کے اندر لو اگر ہٹلر بیٹھا ہوتا وہ کہہ دیتا کہ اسلامفوبیا رائٹ ہے تو it doesn't make it حقیقت کتنی ہے وہ جس طرح سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں تو اگر ہم اگر ہوں تو کہ وہ پیشنی بیٹھا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں the thing is کہ آپ اسلامفوبیا ورڈی رہا ہوں گے میں یہ ارزو کازمی کی بھی شو میں بتایا تھا کہ there is no irrational fear phobia آپ کیوں دیکشنری میں جا کے دیکھیں phobia ہے وہ ہے irrational fear مجھے اسلام سے واقعی میں ڈر لگتا ہے کیونکہ انڈر اسلام میری سزا جو اسلام چھوڑ چکا ہے میں ایکس مسلم ہوں میں مرتد ہوں ملحد ہوں میرا دوسر کلم کر دینا چاہیے اگر آپ گے ہیں لیزبین ہیں تو آپ کو بھی مار دینا چاہیے رائیٹ so there is a lot of people that fear اسلام اور سب سے بڑی بات تو مسلمان fear کرتے ہیں اسلام کو جب ہی موہ نہیں کھولتے وہ اگر موہ کھولیں گے تو ان کا آپ آپ کوسٹین بھی کریں گے ایمین لٹرلی آپ جا کے قرآن میں سے ابھی یہ جو نوپر شرما کے اوپر چیز نکلی ہے تو اس میں دو چیز اچھی ہوئی ایک تو یہ کہ آئیشہ جس کو نہیں بھی پتاتی اس نے بھی جا کے کھول کے دیکھی انٹرنیشن لیول پر اور دوسری یہ ہے کہ بی جی پی کو جتنا لوگ رائٹ وی اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے سمجھتے تھے نا دوسری ایسی طرح چیزیں پوزیٹیو میں نے اس سے نکالی لوگ اب جا کے پڑ سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا تو اسلام ایڈیالوجی جو آتا ہے اس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اسی طرح سے ایران گیا جہاں سے میرے انسیسٹرز آئیتے اسی طرح سے اسی طرح سے آپ یورپ دیکھیں وہاں گیا تھا اسپین پک پہنچ گئے تھا تو آپ آپ ہم دیکھیں ہماری جو گورنمنٹس ہیں اسپیشلی ٹرودو وہ تو obviously he's playing the game اس کو ووٹ چاہیے ہیں and that's what he's going on مزیگی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک نمبر کٹر کنسروریٹیو ہیں ہماری ملکوں میں وہ لبرل پارٹی جوائن کر لیتے یہ like this is a joke of the day پھر ہمارے ایمپی نے ایک دپا یہاں پر تصویریں ڈالی اب وہ خود عورت ہیں you know جو ایوینت ہو رہا ہے وہاں پر segregation ہے ہاں اورتے ملکوں میں اور یہ ایک اکیلی کھڑی ہے مرد کے ویچ میں تحسیر ہجباری what are you trying to promote اب یہ لیتا یہاں پر ایک فیمیلی کو مار دیا تھا کسی گورے نے کھاڑی چڑھا کی پر رائی بول فیمیلی پاکستانی مسلمان ہجاب پہنکے گھومتا ہے why do you have to show that یہ acceptance یہ ہجاب کے acceptance آپ کریں ابھی miss marvel نام کی ایک مووی آئی ہے تو اس میں ایک بندی نے ہجاب پہنا ہوئے اور اس کی اب جو promoting marketing جو ہو رہی ہے کہ we want to show ہجاب as a choice ہجاب is only a choice in this country because they are secular democratic country ایران میں ہجاب is not a choice افغانیسان میں وہ جو برکہ شٹل کہ it's not a choice so آپ کو وہ choice عورتوں کو اس سے ملی بھی ہے کیونکہ آپ ہے secular country میں بیٹھیں ہیں آپ جائیں ذرا ایران میں جو عورتیں یہ بات کرتی ہیں ہجاب پہنکہ ہجاب is a choice like ایران عمر ہو گئی اور ایک دو آر ہیں یہاں پر بھی and it's like آپ کو choice یہ دی بھی ہے یہاں پر بھی شفیہ فیمیلی جو ہے ان کی honor کے لیے ویٹھیں ہیں and a big thing was ہجاب so آپ بھی نہیں سے it's a choice but so to counter that Yasmeen Mohamed ایک activist انہوں نے ایک نو ہجاب day start کیا ہے تو ساری ہم عورتیں میں تو اتنا ہمیں کبھی ہجاب پہنی نہیں تھی مگر you know ان کی solidary میں ہم جاتے ہیں اور ہجاب سارے برکے وغیرہ سب جلا دیتے ہیں نہیں میں ہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اگر جس طرح افغانستان میں ہے مطلب after taliban regime I was there in September in Kabul and اور بہت ساری cities کو میں نے visit کیا اور میں نے پھر ایک write up لکھا اس کے اوپر کیا آپ ایک female کے اوپر آپ کا attack کیوں ہے آپ اس سے کیوں ڈرتے کہ اگر کوئی female school بچی جا رہی ہے college جا رہی ہے university جا رہی ہے آپ کو اس سے کیوں تکلیف اور ڈر کیا ہے یقین کریں ابھی تک ان کے پاس کوئی اس کا solid reason نہیں ہے لیکن ابھی تک وہاں پہ لڑکیاں نہیں جا سکتی even اسلام آباد بھرا ہوا ہے اس وقت افغان لوگ بچارے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا وہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے ان کے بچے بچیاں یہاں پہ یقین کریں مطلب ان کو جینز کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں دیکھتے ہی نہیں پشتو بولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ڈرسنگ ان کی بالکل western ڈرسنگ وہ کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمیں نورملی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر شام آپ نکلتے ہیں آپ کو ہر مارکیٹ میں نظر آئیں گے تو کیوں ہم یہ زبردستی والا جو پہننا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جو اپنی مرضی سے پہنتا ہے وہ پہنے ان سے ہمیں کوئی concern لیکن جو زبردستی پہنایا جاتا ہے اس سے ہمیں concern ہے وہ problem ہے کہ اگر میری sister کو کوئی کہے گا آپ نے shuttlecock پہننا ہے وہ نہیں پہننا چاہتی کیوں میں پہنا ہوں گا زبردستی اچھا مزید کی باتی ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا میرے شو پہ اس دن تو اس کو فیمنزم اور چیزوں سے بڑا ناراض وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عورتیں جو ہے وہ ہم پہ dominance چاہ رہی ہو ہمیں وہ take over کرنا چاہ رہی ہو تو میں نے کہا تو کیا اس میں غلط بات کیا ہے دیکھو کتنی صدیوں سے مرد ہی ہم کو چلا رہے ہیں میرے مردوں نے بنائی اپنے اس میں فائدے لکھے ٹھیک ہے کونسی بک ہے جو کسی عورت نے لکھی تھی سب اپنے فائدے اس میں لکھ لی ہے ہم لوگوں کو دباتے رہے دباتے رہے ابھی سو سالوں ہیں کہ ویسٹن کنٹریز میں بھی کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے ابھی سیونٹیز میں ملے ہیں جرمنی میں لڑکیوں کو رائٹس ہو ابھی بھی ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں تو اب ہم کو تھوڑے سے رائٹس میں لگیں تو اس پہ بھی ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تو اس نے مجھے وجہ بتائی اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر ساری عورتیں اپنی مرضی سے کرنا شروع ہو جائیں جو بھی انہیں کرنا ہے وہ ہمارے اوپر اپنی مرضی کرنا شروع کر جائے اس نے کہا تو کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مرد کی سیکس ڈرائب اور عورت کی سیکس ڈرائب میں بڑا you know ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر ہم مرد کیا کریں گے کہ عورت ہم کو ہر وقت نہ بول دے میں نے کہا یہ تمہارے دماغ میں چیز ہے کہ آپ کو سیکس ڈرائب میں نے کہا میں نے کہا تمہیں کہ اس چیز کا تک لگا کہ عورت کے تمہیں سیکس نہیں ملے کہ باگی کچھ اوپر نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے عورت کو آپ پڑھا دیں گے آپ اس کو لکھا دیں گے وہ اپنا کمائے گی کیا ہوگا وہ آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی تو پھر وہ آپ کے ہر باد بھی نہیں سنے گی آپ کے پیٹائی بھی نہیں کھائے گی تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہیے گا ابھی وہ ان کے کنٹرول میں ہے ان کی باتیں سن رہی ہیں چاہے وہ سبردستی کیوں نہ ہو تو یہ چلتا آیا ہے اور میں بہت سے جو ایران میں اور اس وقت افغانستان ان کے ساتھ ہو رہے یہ ساتھ ہو رہا ہے بلکل لائسٹ قویسچن کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکے لیکن ایک لائسٹ قویسچن وہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے بہت سارے کیسز دیکھیں بہت ساری لڑکیوں کو اس وجہ سے بیچاریاں اپنی جان کو بیٹی کہ وہ کوئی سپین نیشنل تھی کوئی بیلجیم کی نیشنل تھی کوئی اٹیلین تھی لیکن وہ وہاں یہاں پہ ان کے پیرنٹس یا ان کے رشتدار چاہتے تھے کہ ان کی شادیاں یہاں پہ گجرات میں گجرانوالا میں کہیں نہ کہیں بس ہو جائے جو مرضی ہو اور جب وہ نہیں کرتی تھی تو ان کو مارا گیا مطلب کیوں ہم اس طرح کرتے پھر ہم جاتے کیوں اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ بھئی اگر میری بیٹی کو کل کو وہ کہتی کہ میں نہیں جانا چاہتی پاکستان میں نہیں کرنا چاہتی تو زبردست ہی ہم ان کے ساتھ یہ چیز کریں گے دیکھیں وہی کانفلیکٹ آ گیا ہے نا کہ دیکھیں ہمارے وہی پرانے خیالات کے لوگ یہاں آ جاتے پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ سکول جا رہے تو وہ ڈیفرن چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح کہ وہ کیس تھا شفیہ فہم نہیں وہ لڑکیاں سکول جاتی تھی ان کو فریڈم تھا ان کی پھر ٹیچرز کچھ اور بتا رہی ہیں گھر آتے تو وہ فون بھی نہیں اسکرنے دیتے تھے سو یہ کلیش ہوتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز کو پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ آنر کلنگ کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ ہی اویرنیس کرنی پڑے گی یہاں پر جو یہاں آ جاتے ہیں پاکستانی پاکستانی بھی نہیں اور بھی لوگ جوے ان کو اپنا نیشنلیزم ان کے اندر سے نہیں جاتا نیشنلیزم چلو ٹھیک ہے جو ریلیجن ہے آپ کی ایڈنٹیڈی گریزز میں رہتے ہیں کہ ہمارا اسلام نہ چھوٹ جائے ہماری ویلیوز نہ چھوٹ جائیں دیکھیں آپ یہاں آ رہے ہیں آپ سے انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا یہاں پہ وہ بیکن بھی کھاتے ہیں یہاں پہ وہ شرابے بھی پیتے ہیں یہاں سب کچھ کرتے ہیں آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا رہے ہیں تو آپ ایسے ملک میں جا کیوں رہے ہیں اور یہاں آتے ہیں یہاں پر آئے گئیں گے یہی ریسیس ہے گھو رہا اور یہیوں ہیں تو اسلامحفو بے گھو بھے آپ کو پہلے ہی پتا تھا نا مجھے پتا ہے میں سعودیہ نہیں جاؤں گی مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا رولز ہیں وہ مجھے سوٹ نہیں کرتے تو میں اس کنٹری میں جاؤں گی کیوں نہیں یہاں پہ کیا ملتا ہے آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں مردبار کام پہ جاتا ہے مگر بیوی کو رکھتا ہے گھر پہ اور بچے کو پیسے اگھٹے کرتے ہیں سب نہیں کرتے بات جو زیادہ اگنا اسلام اور یہ وہ رہے ہوتے ہیں they are the ones misusing the system the most تو میں یہی کہتی ہوں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ کو نہیں پسند ہے کوئی جگہ پہ مجھے کہیں یہ اچھا نہیں لگتا تو میں مو ہو جاتے ہیں تو آپ مو ہو جائیے مگر آپ شکت ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کم تو یعنی they have to provoke people تو they're not going to stop مگر اگر آپ دیکھو گے تو بھر ایک شفت آرہا ہے western countries میرے لبرلز ہیں they have gone way far to the left with their propaganda and everything تو اب right wing واپس آرہی ہے ابھی آپ فرانس میں دیکھیں تو لپین جن کو کوئی سیٹس نہیں ملتی وہ بندی دیکھو کتنی سیٹس جید گئی ہے and she's gonna come اس میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ تو مریں گے مریں گے اگر وہ واقع میں far right parties آگئے تو ہم جیسے لوگ اس میں لپین میں آئیں گے who don't agree with them تو شفت ہوگا but I'm just saying کہ before the pendulum swings to the center وہ جو ہے ابھی time لگے گا اور اس میں unfortunately innocent people are gonna get hurt in between your saluterite مالیج بہت شکریہ thank you very much آپ کے وقت ابھی بہت ساری چیزیں اور تھی لیکن کیونکہ ہمارا time جو تھا وہ end ہو چکا ہے hopefully next time کسی اور debate میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ and thank you viewers for watching debate کسی اور debate میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے take care and bye